اسکر دوستو میت سیریل گانے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے اس سمیں سمیت سب سے زیادہ پریشان ہے اس لوگ کو دیکھتے ہوئے کیونکہ دوستو یہاں پر شگون اور رونک نے جو چال چلی ہے اس لوگ کو یہ بتانے کے لیے کہ اب تمہارے فادر یعنی تمہارے ڈیڈی اس دنیا میں نہیں ہیں آپ لوگ گانتے ہیں کہ یہ چال چلنے کے لیے بہت ہی الگ طریقہ کی پلاننگ کی تھی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پلاننگ تو آپ سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے ہی اس چیز کو پوری طریقہ سے اپنے پکش میں رکھا گیا ہے ساتھ ہی دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں کہانی ایک نہیں بلکہ سمیں کئی اور بھی ٹوشٹ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر لوگ کنفیوز ہیں پریشان ہیں کہ آخر کار یہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ واسطہ ہی دوستو اس سمیں کہانی کا کچھ اور ہی موڑ بولتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر سگون بار بار یہی پن کننے کی کوشش کر رہی ہے اس لوگ سے کہ ہاں اب تمہارے کل ملا کے یہاں پر نہیں ہے تمہارے فادر اس دنیا میں نہیں ہے لیکن دوستو یہاں پر اب سگون بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے کہ تم کر کیوں رہی ہو ایسا سب کچھ کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چاند پوچھ کر کھڑی لکڑی لے رہی ہیں کھڑی اونگلی کر رہی ہیں سگون سگون کی شروع سے ہی یہ مان سکتا رہی ہے کہ میں ہمیشہ اس پریوار کا اپمان کروں گے ہی چاہے اس کے لئے کچھ بھی کرنا پڑے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب میتھ ہڈا سے بدلہ نہیں دیا گیا تو اب اس کی بیٹی سمیت سے لے رہی ہے سمیت کے پتی اس لوگ سے بدلہ لے رہی ہے آخر کار سگون لیکن دوستو سگون کی نوز بھی جلدی ہی سمیت کے ہاتھ لگتی ہوئی نظر آنے والی ہے کیونکہ جتنا درد سگون دے رہی ہے سمیت کو سمیت بھی اتنا ہی درد جلدی ہی دے گی سگون کو ساتھ ہی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جو روبت ہے گائز کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو سپورٹ کیا ہے گائز